جاوید ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں حکومت مخالف اپوزشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹرک مومنٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ کر لیا پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی نے آئینی ترمیم کی مخالفت پر اتفاق کیا سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق آئینی ترمیم کی مخالفت کے حوالے سے اپوزشن جماعتوں کے سینئر راہنموں میں رابطہ ہوا اس حوالے سے پیر کو قومی اسمولی اجلاس سے قبل اپوزشن کی اہم مشاورتی بیٹھک ہوگی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پی ڈیم کے حوالے سے سینٹ انتخابات ہونے والے ہیں اور سینٹ انتخابات سے پہلے اپوزشن جماعتوں کی اکمت حملی کیا ہونی چاہیے اہم بیٹھک ہوئی ہے حکومت مخالف اپوزشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ کر لیا ہے پی بلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی نے آئینی ترمیم کی مخالفت پر اتفاق کیا ہے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق آئینی ترمیم کی مخالفت کے حوالے سے اپوزشن جماعتوں کے سینئر رہنموں میں رابطہ ہوا ہے اس حوالے سے پیر کو قومی سمبلی اجلاعات سے قبل اپوزشن کی اہم مشاورتی بیٹھک ہوگی در پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رئیمان کہتے ہیں کہ حکمت عملی تبدیل کر کے سینٹ اور زمنی انتخابات پر حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اگر ہم حصہ نہ لیتے تو نا اہلوں سے سینٹ بھر جاتا عمران خان تم ہمارے احتساب کی باتوں کو بھول جاؤ پہلے اپنی جان چھڑاؤ بہترین طریقے سے اپنا کارٹ کھیل رہے ہیں پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا سینٹ انتخابات کے لیے حکمت عملی تیہ کرنی ہوگی ایک ادارے نہیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہوگا حکمران بے وکوف اور ہماکتوں کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وزیراعظم کے منصف پر میں نے بیٹھنا ہوں کس وزیراعظم کو ہٹا کر یہاں میں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جگہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن کیا میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ آرمی کی جگہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں اس کے دفتر کو میں اکپائی کرنا چاہتا ہوں میں آرمی ہاؤس میں جانا چاہتا ہوں ہم کسی سے اداروں سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے لیکن اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو کیا غلط وہ غلط بھی نہ کہیں شکایت بھی نہ کریں گلہ بھی نہ کریں یہ کوئی انڈیا کی فوج ہے کہ ہم اسے گلہ نہ کریں اور اس کو دشمن سمجھے اپنے سے شکایت ہوتی ہے میں پاکستان کی اداروں سے شکایت کرتا ہوں میں پاکستان کے الیکشن کمیشن سے شاکیت ہوں پارٹیوں کو توڑنے کا کردار ادا کریں پارٹیوں کے لوگوں سے ڈائریکٹ اپروچ کرنے کی کوشش کریں خفیہ ملاقاتیں ان کے ساتھ کریں ان کو لالچے دیں جماعت کو توڑنے کے لیے اپنا قدار ادا کریں اب یہ چیزیں جو ہم تک پہنچیں گی تو گلہ تو پیدا ہوگا ہم نے تو ان کے بارے ہم تو کہتے ہیں فوج متحد رہے ہم تو کہتے ہیں ادارے مستحقم رہے تو ہم اداروں کا استحقام چاہتے ہیں اور وہ سیاسی پارٹی کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہے اصل چیز جس کی تصویر ہمیں صحیح تو تک فوج کے ساتھ کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو تو فوج رہاں پر دباو آ جائے گا خاطر جمع رکھیں خاطر جمع رکھیں یہ چیزیں ہم کھیل چکے ہیں یہ پرانے کھیل ہیں جو گدر چکے ہیں نیب کا جو حربہ تھا وہ ایک وقت تک کام آتا رہا ہے ان کے اب وہ کچھ ہو چکا ہے نیب کچھ بھی نہیں ہے اور اب نیب نیب خطرے میں ہے دوسرے جانے مریم نواز نواز کہتی ہیں حق اور سچ پر ڈٹے رہنا اور اس کے لئے تکالیف برداشت کرنا بزدل لوگوں کا کام نہیں اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا عمامی منمائندوں پر الزامات اور بہتان تراشی کرنا آسان مگر اس کا بھی ایک یوم حساب ہے جانگ جانے سے کہا گیا کہ سازشیوں کو بے نقاب کرنے کے قدرت کے اپنے طریقے ہیں مریم نواز کے جانب سے آج پھر ٹویٹ کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ حق اور سچ پر ڈٹے رہنا اور اس کے لئے تکالیف برداشت کرنا بزدل لوگوں کا کام نہیں ہے اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ عمامی نمائندوں پر الزامات اور بہتان تراشی کرنا آسان مگر اس کا بھی ایک یوم حساب ہے ادھر احسن اقبال کہتے ہیں کہ جب لاکھوں کا مجمع استیفہ لینے آئے گا تو اکمرانوں کو راہ فرار نہیں ملے گا نون لیگ کسانویں کی تقریب سے خدا کرتے ہو احسن اقبال نے کہا کہ کسان کو محنت کا صحیح معاوضہ نہیں مل رہا یوں رکھتا ہے ملک میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے حکمرانی کرنے کے لئے بڑا دیل اور بڑی سوچ چاہیے لیکن عمران نیازی کے پاس صرف برا کہنے والد کی ٹیم ہے کسانوں کو ان کا مزید استحسال ہم برداشت نہیں کریں گے اور عمران خان کی حکومت کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے کسان دشمن پالسیاں زراعت دشمن پالسیاں نہ تبدیل کی تو وہ مودی سرکار کے انجام سے سبق سیکھے جس طرح دیلی میں آج پجتر ہزار ٹریکٹروں کے ساتھ ہندوستان کا کسان دارالخلافے میں بیٹا ہے یہ کسان بھی جب پی ٹی ایم کال دے گی تو اپنے ٹریکٹر ٹرولی لے کر اس لانگ مارچ کے اندر شامل ہوں گے یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے عمران خان کا پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے لیکن عمران خان کے پروجیکٹ کے فیل ہونے کے ساتھ ہم نے پاکستان کی ریاست کو فیل نہیں ہونے دینا مسلم لیگ نون نے دوبارہ اس ملک کی باگدور سنبھال کے ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے اور اس قومی تعمیر نو کے لیے جو عمران خان کی حکومت کی تباہ کاریاں ہیں ان سے ملک کو نکالنے کے لیے ہمیں فوری طور پہ ہنگامی طور پہ روڈ میپ پیار کرنے کی ضرورت ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ کسان ونگ کے ذریعے ذریعی شعبے میں جو تباہ کاری ہوئی ہے اس سے ہم کیسے نکلیں اور پاکستان کی زراد کو ایشیا کے اندر ہم نمبر ون پرفارمنگ ایگری کلچر سنبھال کی حکومت کی تباہ کاریاں ہیں ان سے ملک کو نکالنے کے لیے ہمیں فوری طور پہ ہنگامی طور پہ روڈ میپ پیار کرنے کی ضرورت ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ کسان ونگ کے ذریعے ذریعی شعبے میں جو تباہ کاری ہوئی ہے اس سے ہم کیسے نکلیں اور پاکستان کی زراد کو ایشیا کے اندر ہم نمبر ون پرفارمنگ ایگری کلچر سیکٹر کیسے بنائیں دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ برارڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائر عظمت سعید پر مشتمیل ایک رکنی کمیشن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر کابینہ ڈیویجن کے جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے ساتھ ٹی او آرز بھی جاری کر دیا گئے نوٹیفکیشن کے مطابق کمیشن انکواری ایک دوہزا سترہ کے تحت تشکیل دیا گیا جو چھے ہفتوں میں انکواری مکمل کرے گا جبکہ کمیشن کو تحقیقات کے لیے افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹیاں بنانے کا اختیار ہوگا نوٹیفکیشن کے مطابق کمیشن برارڈ شیٹ اور آئی اے آر کے انتخاب تقرری اور معاہدو کی چھانبین کرے گا جبکہ کمیشن برارڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکاوری فرمز سے معاہدو کی منسوخی کی وجوہات کی جانچ پر طال بھی کرے گا کمیشن دوہزار آٹھ میں برارڈ شیٹ کو پاکستان کے ادائیوں کی وجوہات اور اثرات کی نشاندہ ہی بھی کرے گا ادھر وفاقی وزیر اجازشاہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات پہ پیسے لگنا شروع ہو گئے ہیں تاریخ گواہ رہے گی کہ سینٹ انتخابات پہ کون دھاند لی چاہتا ہے ننکانا صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اجازشاہ نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی پی ٹی آئی تو چاہتی ہے سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹ ہوں آپ کو خبر دے رہے اجازشاہ کے بیان کے حوالے سے جن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسے لگنے شروع ہو گئے ہیں تاریخ گواہ رہے گی کہ سینٹ الیکشن میں کون دھاندی چاہتا ہے ننکانا صاحب میں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اجازشاہ نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹ کا طریقہ اختیار کیا جائے ننکانا صاحب سے افسوسناک خبر ہے ننکانا صاحب کی تحصیل شاہ کوٹ میں بیٹے نے ماں بیوی بہن اور بھابی کو قتل کر دیا شاہ کوٹ کی بسم اللہ گلشن کالونی میں ایک ہی گھر کی چار خاتین کو قتل کیا گیا پولس کے مطابق بیٹے نے ماں بیوی بہن اور بھابی کو تیز دھار آلے سے قتل کیا اور فرار ہو گیا ناشر پوس مارٹم کیلئے اسبتار منتقل کر دی گئیں ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں محکمہ تعلیم سین نے یکم جولائی سے بورٹ کے امتحانات کرانے کا فیصلہ کر لیا تعلیمی ادارے یکم فروری سے ایس او پیس کے ساتھ کھولے جائیں گے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں امتحانات تین گھنٹے کے بجائے دو گھنٹے میں ہوگا ایم سی کیوز کو پچاس فیصد کر دیا گیا چھوٹی جماعتیں ہیں نرسری سے لے کے آٹھویں جماعتیں ان کے امتحانات ساتھ جون سے شروع ہوں گے اور ان کے نتائج 26 جون کو اناؤنس کر دیا جائیں گے یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹس بتائی ہیں اچھا ایک اور تبدیلی بھی کی گئی ہے کہ جو ایکزیمز ہم لیتے تھے تین گھنٹے کا جو پرچہ ہوا کرتا تھا اور اس تین گھنٹے کے پرچے میں اب تک جو پیپرز ہوتے رہیں اس میں طریقہ کیا تھا کہ تین حصوں میں وہ پیپر ہوا کرتا تھا جس میں 20 فیصد ایم سی کیوز ہوا کرتے تھے 40 فیصد شورٹ کوئسٹنز ہوا کرتے تھے اور 40 فیصد لانگ کوئسٹنز ہوا کرتے تھے اس کو تبدیل ارنے کی سفارش کی اس کمیٹی نے کہ یہ پیپر تین گھنٹے کے بجائے دو گھنٹے کا کر لیا جائے اور اس پیپر میں جو ایم سی کیوز تھے اس کو 20 فیصد سے بڑھا کر 30 فیصد کر دیا جائے اور 50 فیصد کر دیا جائے بچوں کی سہولت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے تاکہ وہ دو گھنٹے کے اندر اندر اس کو مکمل کر سکے تو یہ ایک بڑی چینج ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اللہ تعالی کرم کرے کہ مزید کووٹ کے کیسز کی وجہ سے سکوز اگر بند نہیں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو پلان میں نے آپ کے سامنے ناؤنس کیا ہے اس پر عمل ہوگا پادر جائے کرونا وائرس کی کرونا کے خلاف تمام تر کوشش انتدابیر بے سود ہو گئی وائرس چوبیز گھنڈوں میں پاکستان بھر میں مزید 63 انسانی زندگیہ نکل گیا ہے امواد کی تعداد 11,623 ہو گئی مزید 2,183 افراد میں وائرس کی تشقیص ہوئی ہے 5,43,214 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں 4,98,000 افراد صحت جاب ہوئے جبکہ 33,449 مریض سیرے علاج ہیں کرونا سے مزید 63 افراد انتقال کر گئے منجاب میں 4,716 سندھ میں 3,986 خیبر پختون خواہ میں 1,890 ملوچستان میں 1,95 گلگت پلدستان میں 1,02 آزاد کشپیر میں 2,69 اسلام آباد میں 4,75 امواد ہو چکی ہیں 24 گھنڈوں میں 2,183 افراد میں کرونا وائرس کی تشقیص ہوئی ہے منجاب میں 1,57,000 سندھ میں 2,45,663 خیبر پختون خواہ میں 66,680 ملوچستان میں 1,880 گلگت پلدستان میں 4,908 آزاد کشپیر میں 8,972 اور اسلام آباد میں 41,255 افراد کرونا کا شکار ہوئے مزید بھی بات کریں گے پینڈیمک کرونا وائرس کی تو دنیا بھر میں کرونا سے حلاقتوں کی تعداد 22,18,000 ہو گئی مریضوں کی تعداد 10,28,000 تک جا پہنچی 7,45,000 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں موزی کرونا وائرس کے واجواری امریکہ میں 4,48,000 برازیل میں 2,23,000 بھارت میں 1,54,184 میکسیکو میں 1,56,600 روس میں 72,800 فرانس میں 75,620 برطانیہ میں 1,4,400 اور سعودی عرب میں 6,368 اموات ہو چکی ہیں آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ معاملے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں وزیر آسم عمران خان وعدوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے ماضی میں لوگ بھاو تھاؤ لگا کر حکومتوں میں آتے جاتے تھے مریم نواز نے بلکل درست کہا کہ سیف الملوک ہو کر نون لی کا اساسہ ہیں مریم سفتر کے والد کا سرمایہ جو ڈاکو اور قبضے مافیا ہی ہو سکتے ہیں جنگی جانب سے کہا گیا کہ ہماری ساٹھ دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے پنتالی پنتالی کنال سرکاری ارازی سی اور ایک سو پجا کنال جڑی ہے آوٹسائیڈ دوسرے لوکان دی جڑی ارازی ہو قبضہ کیتی ہو یہ گرنمن نے وہ ارازی چھڑائی جو سوہ ارب روپے جس کی مالیت ہے آپ اس کے اوپر انشاءاللہ پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے اور ہم آپ کو غریبوں کے گھر بنا کے دکھائیں گے اور انہا غریبان دے ویچ ہو سکتا میرے کچھ دوست کیمرامین میان ایسے لوگ جنہ دی پنجی پنجی تی تی چالی چالی ازار تنخواہ انہاں اتھے کار دے آنگے اور ایک اور گل اے جڑے لوگ انہیں پنجی ازار تی ازار چالی ایک قدے کرزا چور نہیں ہندہ اے نو تسی کرزا دن دے ہو کار دے موڈگیج دن دے ہو واپس کرے گا تو انہوں کرزا چوری ہمیشہ وڈی گردن آلہ کردہ ہے اس لیے پرائیم منسٹر نے تمام بینکس نو انسٹریکشن دیتی ہے کہ جیڑے لوگان دی تنخواہ کٹے ان کو بھی کرزا دیا جائے گھروں کے لیے اور آسان انٹرسٹ پہ دیا جائے اور اگر کسی کی نوکری نہیں ہے وہ ذاتی چھوٹا مٹا کاروبار کرتا ہے تو اس کو بھی کرزا دیا جائے اب آپ کہتے ہیں بینک ہمیں کہتے ہیں کتنا کماتا ہے تو اس کا بجدی کا بل دیکھیں اس کا ٹیلی فون کا بل دیکھیں وہ جو گیس کا بل پے کرتا ہے اس سے حساب لگا کہ اس کی انکم کا اسے کرزا دیں اب کھوکر پیلس اور جاتی عمرہ پیلس نہیں بنیں گے اب غریب کا گھر بنے گا جس کا وعدہ کر کے خان آیا تھا فرق صرف ایک ہے وعدہ سارے کردے سن کھلوتا مردہ بچہ ایک ہی ہے مین وعدہ تو اڈینال ایک سی اور اسی چوران دینال ہاتھ نہیں ملاوانگے میرے خان دے ہوتے روز بکواسیہ تو اٹیک اندھے سارڈیر کے ادنا کارکن چھوٹے پرچے اور چھوٹے مقدمے فیس کردے اپنی حکومت اندھے ہوئے ایس گلدہ ثبوت ہے کہ خان نے کمپرومائز نہیں کیتا جیڑی گل کیتی سے پورا مل پایا تو اڈینال اور انشاءاللہ اگم بھی پائے گا مزید خبریں بیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے خبر سب سے پہل آگے بڑھر آپ کو بتائیں کہ معاملے خصوصی اطلاع پنجاب فردوس آج شکوان کہتی ہیں افضل کھوکر ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہی وہ کرپ لوگ ہیں جن کو رولانے کا وعدہ کپتان نے قوم سے کیا تھا غریب کی جھومپڑی گرا کر ناجائز پیلس تعمیر کیا گیا رونا دھونا ان جرائم پیشہ قبضہ مافیا اور ان کی سرپرست راج گماری کا مقدر ہو چکا ہے ہمیں جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے دو چیزیں انڈیکیڈ کی ایک پارلیمنٹری رول کہ وہ ویکرا جس کی وجہ سے آپ کا یہ سکور جو ہے وہ اوپر گیا اور پارلیمنٹری رول میں جو اپوزیشن کا رول تھا اس کو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے جو ایک ہمارا عوام فرینڈلی پالیسیز ہونی چاہیے تھی لیجسلیشن بھی نہیں ہوئی اور وہ پالیسیز جو پارلیمنٹ کے ذریعے قوم کو ریلیف دینے کا بننی چاہیے تھی وہ نہ بنی دوسری چیز انہوں نے گورنس پہ انگلی اٹھائی گورنس کے اندر اہم ترین جو آپ کا پارٹنر ہے وہ پولیس ہے آپ کی انتظامیہ ہیں آپ وہ پولیس اور انتظامیہ ہمیں تو جہیز میں جیسی ملی ہے ہم ان ٹوموں کو پنجابی چو ٹومہ جڑیاں ملیاں ہم ان کو کلی کرانے میں مصروف سابقہ دوار میں ہوا کہ میرٹ کا قتلیں عام ہوا زل سبانی اور شاہی خاندان کے درباری ہواری اور خوشامدی ہر اچھی پوسٹ پہ براجمان ہوئے اور ایک انگلی کے اشارے سے سینئر آفیسرز کو گھر بے جا جاتا رہا اور موسٹ جونئرز کو اوپر پٹھایا جاتا رہا جس سے مافیا ہے وہ اس وقت جونک بان کے دیمک بان کے پی ایم ایل لین کو چمٹا ہوا ہے تو اس مافیا کو بھی ہم نے اس پہ گہری نظر ہے ہماری اور ان کی حرکات تو سکنات جہاں جہاں وہ جو کر رہی ہوتی ہیں اس پہ گہری نظر ہے آپ کو بریکن یو سے آگا کریں گے کہ سینیڈ اندخابہ سے قبل اہم ملاقاتوں کا آغاز ہو گیا ہے گوونہ پنجاب سے پارٹی وفود نے ملاقات کی ہے چودری سرور کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا حکومت کے خواب ان کے لیے ایک جراؤنا خواب بن چکا اتنے احتجاج نہیں ہوئے جتنے ان کے سربراہی اجلاس کے خاتمے کا خواب بن رہ جائے گا اور ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں احتجاج نہیں جتنے ان کے سربراہی اجلاس ہو چکے ہیں دوہزار تریس تک پی ڈی ایم کے اجلاس اور احتجاج ہوتے رہیں گے حکومت قائم رہے گی جی ہاں ان کا کہنا تھا کہ حکومت قائم رہے گی گورنر پنجاب سے پارٹی وفوت کی ملاقات ہیں چودری سرور کہتے ہیں پی ڈی ایم کا حکومت کے خاتمے کا خواب ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا اتنے احتجاج نہیں ہوئے جتنے ان کے سربراہی اجلاس ہو چکے دوہزار تریس تک پی ڈی ایم کے اجلاس اور احتجاج ہوتے رہیں گے حکومت قائم رہے گی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں ملک میں ایسا وزیر آزم ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا لوٹ مار کا دور ختم ہو چکا ابھی احتساب ہونا باقی ہے اب ملک میں ایسا وزیر آزم ہے جس پر کوئی انگلی یکم فروری سے پرائمری میڈل اور یونیورسٹی کا آغاز ہو رہا ہے یہ کہا گیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب جو سکھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سندھ ہمارا اپنا صوبہ ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہم سندھ سے محبت اور پیار مفاد اور لوٹ مار ہے وہ ملک میں ایسا وزیر آزم ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا وفاقی وزیر تعلیم نے واضح کیا کہ لوٹ مار کا دور اب ختم ہو چکا اب احتساب ہونا باقی ہے وزیر پاکستان پیورز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات آئین کے مطابق ہوں گے وزیر آزم بازی اور بدنیتی پر مبنی ہے اوپن ووٹنگ سے متعلق صداتی ریفرنس سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے فیصلے سے پہلے حکومت کو ترمیمی بل پیش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوپن ووٹنگ سے متعلق صداتی ریفرنس دخابی اصلاحات ایک بل اور ایک ترمیم سے نہیں ہوتے وزیراعظم دوسروں پر سینٹ الیکشن چوری کرنے کا الزام لگاتے ہیں جبکہ صبح یا رکین اسمبلی کے ریٹ کسی اور نے نہیں خود وزیراعظم نے لگائے ہیں سینٹر شیری رحمان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو اپنے ارکان پارلیمنٹ پر اعتماد نہیں ہے اور وزیراعظم نے اپنے ارکان کو ترقیاتی بجٹ نہیں بلکہ رشوت دی ہے وزیراعظم سردار اسمبلی کی لاہور میں ملاقات ہوئی منتخب نمائندوں نے وزیراعظم پنجاب کو اپنے علاقوں کے مسائل سے آگا کیا وزیراعظم پنجاب کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کہا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر پوری توجہ ہے عوامی نمائندوں کے مسائل کو ذاتی سمجھ کر حل کرتا ہوں ٹیم ورک کے طور پر صوبے کے عوام کی خدمت کرنی ہے وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار سے ارکان اسمبلی نے ملاقات کی جس میں منتخب نمائندوں نے وزیراعظم پنجاب کو اپنے حلقوں کے مسائل سے آگا کیا اسمان بزدار نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر پوری توجہ ہے عوامی نمائندوں کے مسائل کو ذاتی سمجھ کر حل کرتا ہوں ترجیحات کے مطابق حلقوں میں ترقیاتی کام ہوں گے منتخب نمائندوں کی مشابرت سے عمل درامت کیا جائے گا ٹیم ورگ کے طور پر صوبے کے عوام کی خدمت کرنی ہے دینیل پرل کیس سپریم کوٹ میں احمد امر ٹریک کی خلاف زند حکومت کی نظر سانی درخواست سمات کے لئے مقرر کر دی گئی جسٹس عمر عطاب بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بنچ یکم فروری کو کیس کی سمات کرے گا سند حکومت نے ملزموں کو بری کرنے کے فیصلے پر نظر سانی کے لئے درخواست دائر کر کے اسے فوری سمات کے لئے مقرر کرنے کی استدع کی تھی ادھر آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود کریشی اور امریکی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ دو طرفہ تعلقات کسیر الجہدی شعبوں کے فروغ پر تبادلہ خیال وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب کو عوضہ سنبھال پر مبارک بات کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ جامعے شراکتداری کے قیام کے لئے پرعظم ہے جامعے یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ جامعے مذاقعات کے ذریعے افغان مسئلے کے سیاسی حل کے متمنی ہیں افغان میں پور تشدد واقعات میں کمی لانے کی ضرورت ہے یہاں پر آپ کو بریکنگ نیو سے اگاہ کرنے وزر خارجہ شاہ بحمد قریشی اور امریکی ہم منصب کی ٹیلیفون گفتگو ہوئی ہے دو طرف تعلقات کسیر الجہتی شعبوں کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزر خارجہ نے امریکی ہم منصب کو اہدہ سمال پر مبارک بات پیش کی ہے پاکستان امریکہ پاکستان جامع شراکداری کے قیام کے لیے پر عظم ہے اہم رابطہ دیا جا رہا ہے نئی امریکی انتظامی کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی وزر خارجہ سے امریکی وزر خارجہ کی ٹیلیفون گفتگو ہوئی ہے امریکہ کی جانب سے امریکہ تشدد دم کمی لانے کی ضرورت ہے یہ کہا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے امریکی اہم منصف کی جانب سے جنہوں نے شاہ وزر امریکہ کی جانب سے اس خوائش کا ازار کیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ خارجہ تعلقات بہتر کیا جائیں گے خصوص افرادستان کی صورتحال کے تناظر آگے بڑھتے ہو آپ کو خبر دیں گے کہ سیول ایویشن آثورٹی نے بیرون ممالک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے جی ہاں کرونا وائرس کے تحت ممالک کی تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے کیٹیگری اے میں آسٹریلیا چین اراک نیوزیلین کتر آئسلین سری لنکا اور سعودی عرب سمیت چوبیس ممالک شامل ہے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی نہیں ہوگا پاکستان کے لیے دفاعی مدان میں ایک اور اچھی اور عام خبر ہے پاک بہریہ کے لیے چین میں تیار فری گیٹ جہاز کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا پاک بہریہ کے کموڈور زفر ہمائیوں مہمان خصوصی تھے جہاز جدید ٹیکنالوجی جنگی آلات اسلحہ اور سینسر سے لیس ہوگا جہاز کی شملیت سے سمندری دفاع مزید بضبوط ہوگا ترجمان پاک بہریہ کے مضابق پروجیکٹ کی بروقت تکمیل شب یارڈ کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے فریگٹ جہازوں کی تیاری پاک چین دوستی کی اکاس ہے اور اب موسم کی صورتح موسم بدل 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 سردی کی شدت میں کمی آگئی مہکم موسم 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 ہلکی سردھوائیں چلیں گی دیا میکپ موسم 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 خوش گوا رہے گا لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت چار زیادہ سے زیادہ انیس ڈگری سنڈی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور اب بین القوام خبر رہی سردھوائی اہلکاروں نے فوری موقع پر پہنچ کر علاقے کی ناکابندی کر دی دلی میں عبدال کلام روڈ پر اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکہ ہوا دھماکے سے متعدد گاڑے کو نقصان پہنچا شیشے چھوٹ گئے دھماکے میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا دھماکے کے فوری بات سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کی ناکابندی کر دی تحقیقات کے اسکری چیف سمیت دیگر اہم لوگوں نے شرکت کرنا تھی برطانیہ نے کرونا وائرس کی روک تام کے لئے متعدہ عرب امراض سے آنے والی غیر ملکی مسافروں پر پابندی لگا دی جنازین برطانی آنے والے بریٹش اور آئرش شہریوں کو گھر یا ہوتل میں دس روز کرنٹینہ میں رہنا ہوگا آئرلینڈ نے بارہ ممالک پر ویزا فری پابندی لگا دی ہے اس پابندی سے جنوبی افریقہ برازین ارجن ٹائن بولیویا چلی کولمبیا گیانا اور دیگر ممالک کے مسافر متاثر ہوں گے دردوہ ام ڈیل خطرے میں پڑ گئی ہے افغان کی طالبان نے امریکہ سے افغان معاہدے کی پاس دارے نہیں کی تشدد میں کمی اور القائدہ سے تعلقات ختم نہیں کیے گئے ترجمان پینٹاغون کے مطابق ہم اب بھی مذاکرات کے ذریعے معاملات تیگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسر جانب طالبان نے الزام آئید کیا ہے کہ امریکی فورسز دوہ ام ڈیل کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری علاقوں پر بمباری کر رہی ہے ترجمان افغان طالبان محمد نائم کے مطابق امریکہ اس ڈیل کے خلاف ورزی کا مرتقب ہوا ہے بلکہ ہر روز ہی اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور کھیلوں کے خبر میں سب سے بہت بات ہو جائے مہمان کری کے ٹیم جنوبی افریقہ کی پروٹیز ٹیم کے کپتان کوئنٹن ڈی کو کہتے ہیں کہ ان کے بیٹسمن اچھے کھیل کا مظاہرہ نہیں کر سکے پاکستان نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہمیں آؤٹ کلاس کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کے کرکٹ ٹیم کے کپتان کا کہنا تھا کہ نومان علی اور یاسر شان نے ٹارگٹیٹ پر بولنگ کی اور کامیابی حاصل کی وکٹ پر بولرز اور بلے بازو کے لیے یقصہ مواقع تھے پروٹیز کپتان کا کہنا تھا کہ ہمیں کوالٹی سپینرز کی کمی کا سامنا رہا کوشش کریں گے کہ دوسرا ٹیسٹ جیتیں بابا رازم کا کہنا ہے کہ فواد عالم نے اپنی کلاس شو کی وہ میڈل آرڈر میں اچھے بیٹسمن ہیں نومان علی نے ثابت کیا کہ وہ اچھے بولر ہیں میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا ٹیسٹ کپتان کا کہنا تھا کہ فواد عالم نے اپنی کلاس شو کی وہ میڈل آرڈر میں اچھے بیٹسمن ہیں نومان علی کے ڈیابیو پر پانچ شکار ان کی کلاس کو ظاہر کرتی ہے یاثر شار فاس بولرز نے بھی اچھا کھیل بیش کیا بابر اور اب انٹرٹینمنٹ نیوز زلزلے کے بعد سنامی سے تباہی شہر کو بچانے کے لیے پچاس لوگ اپنی جان پر کھیل لے تیار کیا وہ شہر کو تباہی سے بچا لیں گے فوکوشیما 50 کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے موسیقی موسیقا 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 موسیقا